سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت ہے ہم نے جو سجدے کی ہے نا بڑی غفلت کے سجدے کی ہے بن دیکھے کی ہے آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا از لذت دیدارش خسروچ تمہ گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے سولیوں پہ لٹکے آروں سے چیرے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آج تیرے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تُو کیا ہستی ہے اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے میرا اللہ کیا فرمائے گا قَدْ وَضَاتُ عَنْكُمْ مَأُونَتُ السُّجُودِ وہ سجدہ لاہور میں تھے ختم ہٹا دیئے تَالَمَا أَتْعَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانِ وَأَنْسَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهُ تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے ماتھے بھی ٹھیکے ختم الْآنَ أَفْضَيْتُمْ إِلَى رَوْحِ وَقَرَامَتِي اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی عبد اور معبود کی تم غلام میں آقا تم عبد میں معبود لیکن دنیا اب کیا ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف جاؤ سب چھٹی ہے کوش نہیں ہے بس کھاؤ بھی ہو اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تیرا دیدار چاہیے بس دکھاتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں تو تم ایسا کرو جمع جمع آ جائے کرو ہماری محفل ہوگی ہماری مجلس ہوگی ہماری بات ہوگی ہماری گفتگو ہوگی تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے بس اپنا آپ دکھا کہا نہیں جاؤ جمع کو آؤ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں جنت الفردوس والے ان کو جمع کا انتظار نہیں کرنا ہوگا وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلنَّاسِ عَامَّةً ولے ابی بکر خاصتاً دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تو بتنے دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا بھائیو بہنو یہ زندگی کی میراج ہے جو اللہ کو رازی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے وہ جونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے وہ کامیاب ہوگی ہے